کشمیر میں ان دنوں گرمی کی شدید لہر چل رہی ہے اور بڑھتے درجہ حرارت کی وجہ سے گریز میں ریکارڈ تعداد میں سیاح پہنچ رہے ہیں گریز میں موسمی حالات وادی سے مختلف ہیں اور گھنے جنگلات اور تیز بہاؤ والے ندی نالے یہاں آنے والے سیاحوں کو فرحت بخش رہے ہیں ڈی سی بانی پورا ڈاکٹر اویس احمد کا کہنا ہے کہ گریز میں سیاحوں کے لیے درکار بنیادی دھانچے کی فراہمی میں ہر سال اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور انتظامیہ بھی علاقے میں سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے گریز میں موجود سیاحوں کا کہنا تھا کہ گریز کے موجودہ موسمی حالات انہیں بار بار گریز آنے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح حدی خطے میں چلنے والی تھنگی ہوائیں انہیں گرمی کے اثرات سے بچا رہی ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ گریز جو ہے یہ ایک ون اوپ دی بیسٹ آف پیر ڈیسٹینیشن بن کے سامنے آیا ہے جس میں بہت سارے جو ٹورسٹ ہیں ایون جو لوکل ٹورسٹ اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر کے وہ بھی ہیں اور بہار سے بھی بہت سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں جو وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں ان کی پہلی چوئیس ہے ایک ایک بلکلی الگ سی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے تو ہر کوئی اس کا ایکسپیرینس لینے چاہ رہا ہے اور جو یہ موسم ہے ابھی کا باقی جگہوں پر جس طرح سے ٹپریچرز آن رائز ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اور بھی زیادہ جو ہے ابھی اور جیسے سرمیفیکیشن بھی شروع ہو گئی ہیں تو ٹورسٹ کا نمبر اور بھی زیادہ بڑھے گا اس کو کیٹر کرنے کے لیے وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ پوری طریقے سے کیے گئے ہیں وہاں پہ جو سٹے اور جو رہنے کی جو بیوستہ ہے وہ بہت امپروف کی گئی ہے آپ سال در سال دیکھیں گے اس میں امپرومنٹ ہی آیا ہے میں ممبئی سے آئی ہوں یہ میرا دوسری بار ہے گوریز میں گوریز بہت زیادہ اچھی جگہ ہے گوریز کا موسم بھی بہت پیارا ہے کمپیٹ ٹو شریناگر گوریز میں بہت پلیزنٹ ویدر ہے مطلب یہاں پہ نہ زیادہ گرمی ہے تھنڈی ہوایں چلتی رہتی ہے رات کو موسم اچھا ہو جاتا ہے بارش ہوتی ہے تو اس سے ہوا بھی ساف رہتی ہے فضائے بہت اچھی ہیں تو میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ سب کو یہاں پہ آنا چاہیے کم از کم ایک بار تو اپنی زندگی میں آپ سب ضرور آئیں اب ذرا آپ کو گوریز کی تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں یہ ہے گوریز میں بڑھتی آلودگی کے کچھ منازین اس خطے میں دریائے کشنگنگا کے اردگرد اکثر یہ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر گوریز میں کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کیلئے انتظامی سطح پر کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تو گوریز جلدی ہی کورے دار میں تبدیل ہوگا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ مقامی رضاکار گوریز میں سفائی کی مہم تو چلاتے ہیں تاہم اصل حقیقت یہی ہے کہ پورے گوریز خطے میں سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ادھر اس اہم مسئلے پر ڈی سی بانیپورا کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایک ایکولوجیکل بیلنس جو ہمیں لے کے چلنا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارا رولیولپنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایز ڈی ایم گوریز اس کے نورل آفیسر ہم نے بنایا ہوا ہے وہ بلے ہی گوریز کا ماسٹر پلان ہو وہ ڈیولپنٹ کی بات ہو یا پھر وہاں کے جو یہ ساف سفائی ہے اس کی بات ہو اس کے پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے اور یہی کوشش ہے کہ اس سے وہاں کا ایکولوجیکل بیلنس بھی خراب نہ ہو اور ٹورزم بھی پرموٹ ہو اور لوکل جو ایکانومی ہے اس کو بھی اس کی مدد پلے امید ہے کہ گوریز میں بڑھتی آلودگی کے چلتے ہنگامی بنیادوں پر ڈمپنگ سائٹس کا قیام عمل میں لائے جائے تاکہ اس خطے کی خوبصورتی پر قرار رہے نیوز ایٹن کے لیے بانی پورا سے محمد سہید کی ریپورٹ